ہیلو دوستو میں ہوں راج پال سنگھ اور پھر سے سواگت آپ کا میرے یوٹیوب چینل دائن میزنگ میں تو دوستو آج جو ہم بات کرنے جا رہے ہیں وہ بات کریں کہ ہم اوئل پینٹنگ کی بات کریں گے دوستو جیسے کی یہ ایمیج آپ کو ایک سکرین پر دکھری ہے دوستو اور اس ایمیج کو میں نے اوئل پینٹ کی طرح بنا دیا ہے یہ دیکھئے دوستو لیکن آئل پینٹنگ کی طرح بنایا ہے بینا کسی آئل پینٹ فلٹر اور سمجھ ٹول کے تو دوستو یہ کس طرح میں نے بنائی ہے وہ چیز آج میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں یہ دیکھئے پھر سے میں ایک بار لیئر کو ہائیڈ اور شو کر کے دکھا دیتا ہوں دوستو یہ اوڑیزنل ایمیج ہے اور یہ میں نے جو ہے آئل پینٹنگ بنائی ہے بینا کسی آئل پینٹ فلٹر اور سمجھ ٹول کے بنائی ہے دوستو یہ تو چلیے دوستو سٹارٹ کرتے ہیں کس طریقے سے یہ ایمیج میں نے بنائی ہے بینا سمیں کو خراب کرتے ہوئے تو یہ دیکھیں دوستو یہ میں فوٹو شوپ یوز کر رہا ہوں دوستو CS6 جس میں کی اوئل پینٹ فلٹر نہیں آتا ہے تو اس میں جو ہے بینا کسی اوئل پینٹ فلٹر کے میں نے یہ اوئل پینٹ والا جو ایفیکٹ ہے یہ بنایا اور یہ جو فوٹو ہے دوستو یہ جے جے جوڈن کے دوارا لی گئی ہے کھینچی گئی ہے ان کے دوارا فوٹو اور یہ انسپلیش ویب سائٹ جو ہے جہاں پہ یہ ایمیج اپلوڈ کی گئی ہے وہاں سے میں نے یہ ایمیج لی ہے آپ وہاں سے جا کر یہ ایمیج لے کر یوز کر سکتے ہیں میں نے جو طریقہ بتایا اس کو یا پھر ڈسکریپشن میں میں نے اس کا لنک دے رکھا دوستو آپ وہاں سے بھی اس کو ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں تو چلیے دوستو سب سے پہلے آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہ ایمیج کیسے بنے گی تو یہ اس جو لیئر ہے اس لیئر کو میں یہاں سے ڈیلیٹ کر دیتا ہوں دوستو تو سب سے پہلے کیا کرنا ہے دوستو کنٹرول جے کا اپیوگ کرتے ہوئے ہمیں ایک لیئر کی کوپی اور بنا لینا ہے یہ دیکھے دوستو لیئر کی میں نے ایک کوپی اور بنا لیے تو دوستو اب ہمیں کیا کرنا تھوڑا سا کنٹراسٹ بغیرہ جو ہماری ایمیج کا ہے وہ ہمیں یہاں سے لیول سے لیول کا شورٹکٹ کنٹرول ایل ہوتا ہے دوستو یہ کنٹراسٹ بغیرہ ہم تھوڑا سا یہاں سے ہائی لائٹ بغیرہ کنٹراسٹ بغیرہ جو ہے وہ آپ اپنی ایمیج کا سیٹ کر لیں تو دوستو ایک ہائی لائٹ اور شیڈو کر کے اپشن آتا ہے ایمیج کے اندر ارجسمنٹ میں اس سے بھی ہم اپنی جو فوٹو کی لائٹ اور شیڈو ہے اس کو سہی کر سکتے ہیں جیسے اس طریقے سے شیڈو انکریز کریں گے شیڈو کا ماؤنٹ تو جو ڈارک ایریا ہے وہ لائٹ ہو جائے گا اس طریقے سے اور جو ہائی لائٹ کو اگر اپن کرتے ہیں تو ہائی لائٹ جو ایریا ہے وہ ختم ہو جائے گا تو اس کا بھی ویڈیو میں نے بہت اچھے سے ڈال رکھا ہے دوستو جس کا لنک میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا آپ ہائی لائٹ اور شیڈو کو بھی اس میں اچھے سے سیکھ سکتے ہیں تو یہ ہم نے کونٹرسٹ وغیرہ ہماری ایمیج کا سیٹ کر لیا ہم ایک لیئر دوستو اور بنا لیں گے کنٹرول جے کر کے ایک لیئر ہم نے یہاں اور کریٹ کر لی ہے اب دوستو ہم فیلٹر میں جائیں گے اور ادر کے اندر جائیں گے اور ہائی پاس کر کے جو فیلٹر ہے وہ دیں گے ہم اس کا ماؤنٹ میکزیمم 3 کے سمتنگ رہے گا ٹھیک ہے دوستو پھر ہم اس لیئر کا جو ہے بلینڈنگ موڈ جو ہے وہ ہم یہاں سے آور لے کر دیں گے پھر دوستو ہم دونوں لیئر کو کنٹرول کے ساتھ سیلیکٹ کرتے ہوئے کنٹرول ای کے ساتھ ہم مرج کر دیں گے دوستو اس کو لیئر کو دونوں کو ہم نے مرج کر دیا دوستو پھر سے ہم فیلٹر میں جائیں گے ہم شارپنیس میں جائیں گے اور انشارپ ماسک جو ہے وہ ہمیں یوز لینا ہے لمسوم 120 کے سمتھنگ اور 2 کے سمتھنگ اس کا جو ہے وہ ریڈیس ہمیں رکھنا ہے اور amount 120 رکھنا ہے اور threshold کو 0 رکھنا ہے دوستو یہ دیکھے دوستو اب جو ڈیٹیلنگ ہے وہ پوری نکل کے آگئی ہے دوستو اب کیا کرنا دوستو دوستو یہاں بہت سارے option ہے normal dark and only light and only اور anisotropic option اس پہ ہمیں click کرنا اور preview کر کے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کیسا دکھرا ہے پھر ہمیں دوستو ok کر دینا ہے اس کو تو دوستو اب ہمیں کیا کرنا ہے اب ہمیں اسی filter کو چار سے پانچ بار جو کرنا ہے وہ کس طریقے سے کرنا ہے وہ میں بتا دیتا ہوں image میں جا کر کے image rotation میں جا کر 90 degrees CW ہم اس کو rotate کر لیتے دوستو اور پھر سے ہم اس جو filter کو ہے واپس سے use لیں گے یہاں سے ctrl f اس کا shortcut ہے واپس سے use لے سکتے اگر دوستو یہ دیکھئے دو بار ہو گیا دوستو یہ rotate کریں گے واپس اس کو اور پھر ایک بار use کریں گے ہم diffuse filter ctrl f کا use کرتے ہوئے آپ shortcut سے بھی کر سکتے ہیں last use filter ہوتا ہے اس shortcut ctrl f ہوتا ہے دوستو پھر ہم rotate کریں گے دوستو اس پھر ایک بار واپس use میں لیں گے پھر سے دوستو ایک بار اس کو سیدھا کریں گے ایک بار اور دوستو اس کو use میں لینا پڑے گا یہاں سے دوستو اس طریقے سے دوستو oil paint کی جو painting ہے وہ ہماری تھوڑی بہت complete ہو گئی ہے اب دوستو ہمیں کیا کرنا ہے اب ہمیں جو noise ہے اس کو جو remove کر دینا ہے filter میں واپس سے ہم جائیں گے ہم noise میں جائیں گے اور reduce noise جو ہے اس پہ جائیں گے دوستو اور اس کا amount ہے دوستو basic رکھنا ہے اس کو یہاں سے اس کا amount ہے اس کی strength ہے وہ 10 کر دینا ہے ملو پوری 10 کر دینا ہے اور passive detail جو ہے وہ کم کر دینا ہے zero کر دینا ہے reduce color noise بھی zero کر دینا اور sharpen detail ہے جو وہ zero کر دینا ہے دوستو یہ دیکھئے یہ ok ہو گیا ہے دوستو اب تھوڑی سی ہمیں detail واپس لانے ہے دوستو اس detail کو واپس لانے کے لئے ہمیں filter میں جا کر کے اور sharpen کے اندر واپس unsharp mask filter ہے اسے use لینا ہے یہاں دوستو ہمیں کرنا ہے 50 اور یہاں ہمیں radius کے اندر 1 کر دینا ہے دوستو ہماری oil paint filter ہے وہ نہ use لیتے ہوئے ہم نے oil painting کی طرح جو ہے اپنی photo کو convert کر لیا ہے دوستو ایک بار سے میں پھر سے بتا دیتا ہوں آپ کو اس میں میں oil paint filter اور smudge tool کا use نہیں کیا ہے آپ smudge tool سے اس کو اور اچھا بنا سکتے ہیں لیکن بینہ smudge tool کے بھی یہ oil painting بہت اچھی لگ رہی ہے دوستو آپ smudge tool کا اپیوگ کر اس کو اور smooth کر سکتے ہیں تھوڑا لیکن بینہ smudge tool کے بھی یہ painting جو ہے بہت ہی اچھی لگ رہی ہے یہ photo جو ہے آپ کی painting میں convert ہوگی ہے میں ایک بار layer کو hide اور show کر کے بتا دیتا ہوں آپ کو واپس رہے یہ دیکھئے دوستو یہ normal جو photo تھی وہ ہے اور یہ جو میں نے painting میں convert کی ہے oil paint میں وہ ہے دیکھئے دوستو بینہ کسی filter کا use لیتے ہوئے آپ photoshop cs3 سے لے کے photoshop cc 2020 میں کسی بھی photoshop میں آپ اس کو use لیتے ہوئے ان filters کا جو میں بتائی ہے بینہ oil paint filter کے آپ oil painting بنا لیتے ہیں اور کئی photoshop ہیں جن میں oil paint کا filter ہوتا نہیں ہے کئی photoshop جن کے اندر graphic cards کی ضرور پڑتی ہے oil paint filter کو چلانے کے لیے تو کئی بھائیوں کے پاس graphic card ہوتے ہیں کئی وں کے پاس نہیں ہوتے ہیں تو oil paint کا filter ہے وہ use نہیں آ پتا ہے اس لیے دوستو میں نے یہ ویڈیو بنایا ہے ان بھائیوں کے لیے تو دوستو یہ ویڈیو آپ کو کیسا لگا مجھے کمنٹ کر جرور بتائیں like ضرور کریں دوستو اور دوسرے بھائیوں کے ساتھ شیئر کرنا بلکل نہ بھولیں اور جن بھائیوں نے ابھی تک میری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ میری چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو نئے آنے والے ویڈیوز ملتے رہیں اور بیل آئیکن جرور دبائیں دوستو تاکہ آپ کو نوٹیفکیشن ملتے رہیں جو نئی ویڈیوز میں افلوڈ کروں گا تو دوستو اس ویڈیو کو دیکھنے کے لئے آپ سبی بھائیوں کا بہت بہت دھنیواد ملتے